موسیقی اگر آپ کو آپ نے کوئی غلط کام نہ کیا تو آپ ہمیشہ آرام سے سوتے ہیں اس لیے لیکن یہاں نے کوئی خاص پرپس ہے میں تو ہمیشہ بچپن سے یہاں نتیا کے لیے آتا تھا ہماری تو فیملی جب سے مجھے یاد آئے ہماری گرمیاں کی ایک ایک ڈیڑھ مہینہ چھوٹیوں کا یہاں پہاڑوں پر نکلتا تھا یہ چھوٹیوں کا پیریٹ اس وقت سے بھی لیا ہے کیونکہ کیسز کافی چل رہے ہیں دو آپ کے بھی چل رہے ہیں نواز شریف صاحب کا بھی چل رہا ہے کوئی نئی سٹیٹیجی بنانی ہے نون لیگ کے خلال نواز شریف صاحب کو سلطہ نہیں آگئے تھا کیسز تو چل رہا ہے نواز شریف کے اوپر مجھے انہوں نے درانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ کسی طرح چلے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اچھا اگر ہم کرپٹ ہیں تو باقی سارے بھی کرپٹ ہیں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے نا پچھلے بیس سالوں سے وہ کہتا ہے تم کرپٹ ہو وہ کہتا ہے تم کرپٹ ہے دونوں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ نے بڑی جذباتی ٹوئٹ کی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکوالیفائی کر دیں لیکن میں آگ سے کھیلنے کے بھی بات کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی کہہ دیا لیکن پاکستانی خاطر میں سب کچھ دیا تو آپ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور اس حد تک جائیں گے آپ نے کہا ہے یہ گوڈ فاظر سکو نہیں چھوڑوں گا دیکھیں میں ڈسکوالیفائی تو ہوئی نہیں سکتا ڈسکوالیفائی تو انسان تابہ ہوتا ہے جب اس نے کوئی غلطی کی ہو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ڈسکوالیفائی یہ کچھ کسی طرح مجھے کروا بھی دینا پھر بھی مجھے منظور ہے لیکن یہ جو کرپشن کے گوڈ فاظر ہے یعنی جو اس ملک کی یعنی جو ملک کدھر جانا تھا اور یہ کدھر لیا ہے صرف پیسہ بنانے کے لیے اور پھر خود کیوں کہ کرپٹ ہے نواز شریف تو باقی بھی جو کرپٹ مافی ہے اس کے بھی حفاظت کرتے ہیں تو لہٰذا اگر میری قربانی ہو ڈسکوالیفیکیشن کی یہ بڑی چھوٹی قربانی ہے اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اس پہ بات کروں گا ذرا تھوڑے سا بھی یہ اکیتا دیجئے کہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں اس جگہ پہ تو بڑا ٹائم رخصہ گیا ہے کرتے کہیں آپ کی فیملی بچے آپ کے انگلینڈ میں ہیں اور فیلال آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں تو اکیلے کرتے کہیں اندر پڑتا ہوں اور واکس کرتا ہوں یا پہاڑوں پہ روزوں میں بھی ہاں میرا تو شروع سے یہ ٹریکنگ کا سب سے زیادہ شوق تھا تو میں تو بچپن سے کرتا تھا ٹریکنگ تو ایک میرے لیے یہ چھوٹی یہ ہے یعنی لوگ لنڈن جاتے ہیں مجھے لنڈن تو اس لیے میں جاتا ہوں میرے بچے تھے جب ابھی بھی میں جاتا ہوں بچوں کے لیے نہیں تو مجھے تو یہ اس طرح کی جو پاکستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس میں آپ یہاں آجاتے ہیں بکس ہوا پڑتے ہیں جی بکس ہوا ریلیکس کرتا ہوں موسم زبردست ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے وہاں بجلی بھی نہیں ہے اور یہ بھی پڑھ کے جو جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے بجلی کے لیے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ویورز عمران خان صاحب نے ہمیں نتیہ گری بلائیا ہے بڑا زبدست یہاں کا موسم ہے لگی نہیں رہا گی گرمی چل رہی ہے میں ایک بریک لوں گا جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو سیاسی معاملات پر عمران خان صاحب اور ہمارا ساتھ ہوگا ایک مقصد وقفے کے بعد دوبارہ اسی شو کے اندر ویورز 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 بیکٹو دس شو مجھے عمران صاحب میں پولرلک سے بات کرتا ہوں لیکن ایک تو رمضان کا مہینہ ہے تو روزے جو ہیں رکھے بھی ایکسائز کرتے ہیں اس طرح آپ کی وحث کیجول ہے دیکھیں دوک اگر روزوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو ایکسسائز اور اپنی نومل زندگی گزارنے کے بغیر آپ کو بجائے روزوں کا فائدہ ہونا ہے نقصان ہو جاتا ہے جب آپ دن کو سویں رات جا کے اور کھانا دگنا کھائیں تو اس کا روزے کا تو افیکٹ نہیں ہوتا ہے روزہ اگر آپ صحیح رکھیں میرے خیال میں انسان کو فٹنس بھی بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کا آپ ہیلڈی فیل کرتے ہیں اور آپ ایک مہینے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں تو سہری وغیرہ آپ نومل کرتے ہیں یا آپ کوئی خاص چیزیں پراتھی شرکھاتے ہیں نہیں نہیں میں سہری کے وقت لائٹ کھاتا ہوں یا دائی فروٹ وغیرہ انڈے شام کو پورا کھانا کھاتا ہوں اور اس کھانے میں کیا ہوتا ہے دیسی مرگے تیتر بٹے نہیں جو نومل آپ انسان رات کو کھانا کھاتا ہے کھانا بڑا فیمیس ہے آپ کا کھانا جو آپ ایک میل لیتے ہیں انہوں نے کہا وہ بڑا بسکتا ہے نہیں نہیں اتنا وہ زبانے چلے گئے کرکٹ کے زبانے میں وہ سارے سپورٹس میں کھانا زیادہ پڑتا ہے کیونکہ ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے آگے میں خبری آتی ہیں کھانا ویسے تھا آپ کو شوق کے لیے کھانے کا کھانے کا فوکس ہی ہوتا آپ گھر کے جو سرونٹس ہوں کھانا 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 کھانے ایسی بھی سادگی ہے یا ویسی یہ بات نکلی ہے جب انسان اکیلا گھر میں رہ رہا ہو اب اپنے لیے اچھا پتہ ہی نہیں کہ کسی دن میں نے کھانا 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 مجھے باہر جانا پڑ جاتا ہے تو اس لیے پھر میں کھانے لیے خاص کھانا نہیں بناتا آپ کو لکھتے ہیں دیسورڈر ہے لائف میں پرسنل لائف میں انگیجنگ لائف نہیں ہے کیسے رہا ہی فیملی ہوتی ہے یا نہیں میری ساری زندگی ہی تھی میری زندگی میں بڑا کم آرڈر آیا ہے ہمیشہ کوئی یعنی ایک کوئی روٹین کی زندگی نہیں تھی اچھا تھوڑا سا وقت تھا جب میرے بچے تھے جب شادی بچے وہ تھوڑا ٹائم تھا اور وہ آپ سوچھیں نا چون سٹ سال کی زندگی میں نو سال شادی کے تھے اور وہ نو سال جو تھے وہ بھی آپ نے ایزا دومیسٹک ہزمنٹ تو نہیں گزارے میرے خال سے نہیں میں نے ایک چلی بڑے اچھی طرح گزارے مجھے جو سب سے زیادہ زندگی میں میں نے انجوائی کیا وہ باپ بن کے اچھا میں نے اپنے بچوں کو سب سے زیادہ انجوائی کیا وہ میں نے انجوائی بہت کیا اگر میں کوئی بھی اپنی ساری زندگی میں پیچھے دیکھوں تو وہ پیریٹ جب میرے بچے تھے اور جب چھوٹے تھے لیکن اس کے علاوہ پھر کوئی آرڈر نہیں تھا زندگی میں ایک بیچلر تھا تو اب وہ دورہ فیل نہیں کرتے کہ پھر ڈس کونیکٹ ہو گئے اصل میں میرا میں آپ کو پتا ہوں کامران میری زندگی ناؤ سال کی عمر سے نا کچھ کوئی جنون ہوتا تھا کسی چیز کا ناؤ سال کی زندگی سے کرکٹ کا جنون وہ پھر وہ فوکس وہ ہو جاتا تھا باقی چیزیں سائٹ پہ ہو جاتی تھیں پھر اس کے بعد ہسپٹل بنانے وہ اور مشکل کام تھا پھر اس کے بعد پولٹیکس ہسپٹل سب کچھ تو جب آپ کا ایک زندگی میں مقصد آ جاتا ہے نا پھر باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی اگر آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ہے تو کھانا بھی بڑا میٹر کرتا ہے کپڑے بھی بڑے کرتے ہر چیز کرتی آج کل آپ کا مقصد اور جنون نواشری سب کو ہٹا لیا ہے میرا مقصد پاکستان ہے پاکستان ہے تو جو بھی پاکستان کو آگے لے کے جاتا ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان کو ٹیم میں بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پاکستان کو نقصان پوچھاتا ہے اور اس میں ایک پورا مافیا ہے جو اس ملک کو کھا رہا ہے منی لانڈرنگ کر رہا ہے منی لانڈرنگ کا مطلب کہ چوری کرو پھر پیسہ باہر بھیج دو اور میں ایک مثال دیتا ہوں اسٹ انڈیا کمپنی سے کہ دو سو سال انہوں نے حکومت کی ہندوستان پہ وہ جب آئے تو یہ سب سے امیر علاقہ تھا ہندوستان جب وہ دو سو سال کے بعد گئے ہندوستان دنیا کا غریب ترین علاقہ تھا کیونکہ انہوں نے کیا وہ پیسہ یہاں سے جو بھی لیتے تھے وہ برطانیہ بھیج دیتے تھے تو یہ بھی یہ جو ہماری یہ جو فیملی کمپنیز ہیں جو فیملیز ہیں نا نواشری فیملی ہو گئی زرداری فیملی ہو گئی وہ اچک زیر فیملی ہو گئی ادھر وہ اسفرند یار ہو گئی فضل رمان یہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو فیملی کمپنیز ہیں یہ خاص طور پر دو ٹاپ پہ یہ بھی یہاں سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں اب آپ سوچیں کہ دس ارب ڈالر کی ہر سال منی لانڈرنگ ہے پاکستان میں یہ امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے تو دس ارب ساگڈار تو نہیں کلا رہے ہیں نا نواشری صاحب تو نہیں کلا رہے ہیں دس ارب ڈالر کا مطلب ایک ہزار ارب روپیہ ایک ہزار ارب روپیہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال یہاں سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے تو جب ایک ہزار روپیہ باہر جاتا ہے اس کا مطلب کہ وہ پیسہ وہاں نوکریاں باہر ملتی ہیں اس کا مطلب ڈالر کی کمی ہوتی ہے اس کا مطلب آئی ایم ایف سے ہم کرزے لیتے ہیں ملک مکروز ہو جاتا ہے یہاں بے روزگاری جو اتنی زیادہ ہے وہ اگر وہی پیسہ یا انویسٹ ہو جائے تو وہ نوکریاں بھی مل سکتی ہیں روزگار مل سکتا ہے تو جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو وہ پاکستان کو وہ کر رہے ہیں جو ایسٹ انڈیا کپنی نے ہندوستان کو کیا تھا نواز شریف صاحب جتے جلسے بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کو انڈریکلی یہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ ان کا راستہ اس کی رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کا راستہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کیسز وغیرہ یہ سب فضول ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سرک رو ہو جائیں گے ترقی کا راستہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکے کیپی میں ہم کر رہے ہیں ہمیں آپ کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں کیپی میں تو آپ کامران خود کبھی جا کے پوچھ لیں آپ لوگوں سے یہاں بھی یہ کیپی ہے نا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس باری تحریک انصاف سویپ کرے گی کیپی کے اندر صرف اس لیے کہ عام لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی مثلا عام لوگوں کے لیے جو کسی نے بھی ایسے کام نہیں کیے ہیلتھ کارڈ آگئے آدھی عبادی کو ہیلتھ کارڈ مل گیا ساڑھے پانچ لاکھ کا انشورنس مل گئی ہے ایک غریب آدمی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے فکر نہیں ہے کہ اگر جب برا وقت آتا ہے گھر میں تو وہ ویسی ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہیں تو اس کے پاس اگر بچے کو کوئی بیمار ہو جائے بیوی بیمار ہو جائے خود ہو جائے تو ہیلتھ کارڈ آگیا آدھی عبادی کو اور انشاءاللہ یہ بڑھا رہے ہیں مائیکرو ہائیڈل پہلی دفعہ یہاں ایک سو اسی مائیکرو ہائیڈل لگائے ہیں پہڑوں کے اوپر یعنی گاؤں کے اوپر ہم نے تربائز دی ہیں وہ بجلی بنتی ہے سب سے سستی بجلی اور وہ ان کو بجلی مل جائے ہیں لیکن آپ یہ تو یعنی میں وہ کام کر رہا ہوں جو کبھی پاکستان میں ہوئے نہیں لیکن فاکر کبھر کوئی اپریشیٹ کر رہے نا وہ بھی تو پاور کے کئی نئے نئے پروجیکٹس لگا رہے ہیں کول کے نئے نئے پروجیکٹس لگا رہے ہیں نئے نئے سڑکے بنا رہے ہیں نواز شریف ان کو بھی تو اپریشیٹ کر سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا کہ دیکھیں اتنی زیادہ یہاں کرپشن ہے کہ اگر ہم کرپشن پکڑنے شروع ہوئے تو ڈیویلپنٹ رکھ جائے گی اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ ہی ہے سب کچھ پاکستان میں جو تباہی ہو رہی ہے کرپشن کیوں نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے یہ دوسروں کو بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر اپنے آپ کو پکڑنے جو چیزیں ان کو پکڑنے کے لیے کرنی پڑیں گی مضبوط کریڈبل نیب تکڑی ایف آئی اے پولیس سسٹم ٹھیک کریں وہ ساری چیزیں یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر نیب ٹھیک کرتے ہیں ایف بی آر ٹھیک کرتے ہیں خود پکڑے جائیں گے انہوں نے پکڑے جانا تھا جب ان کا پینوہ میں نام آیا ہمیں سپریم کورٹ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی کیونکہ انہوں نے پکڑ لینا تھا انہوں نے خود تباہ کی ہیں کیونکہ خود کرپٹ ہے اب ان کو میں بتانا چاہتے ہو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر ہم نے کہ آپ تو خود کچھ کرنے رہے ان کو کرنے نہیں لے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کرپٹ کے پیچھے جائیں گے تو ڈیویلپنٹ کیسے ہوگی چائنا سے تو زیادہ ڈیویلپنٹ کسی نے نہ کی کسی نے نہ کی گیارہ لاکھ گورنمنٹ اوفیشلز کو انہوں نے کرپٹشن میں پچھلے تین سال پکڑا ہے گیارہ لاکھ کامران دو سو وزیروں کو پکڑا ہے دو سو منسٹرز کو پکڑا ہے ہمارے پرائیمسٹر بھی جی ایٹی بھی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں نہیں حسین نواز نے سنڈے کو آ کے اپنے آپ کو عدالت کے جی ایٹی آ کے پیش کر دیا پہلی تاریخی موقعی ہے پہلی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سننے کہ جو ملک ترقی کر رہے ہیں انہوں نے کرپٹشن کے اوپر قابو یہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ڈیویلپمنٹ رک جائے گی ڈیویلپمنٹ ان کے بینک بیلنسز پر رک جائے گی اگر کرپٹشن کے پیچھے گئے آپ نے جب کہی نا کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ جرام امران خان ترقی روک رہا ہے امران خان ترقی نہیں روک رہا ان کی کرپٹشن اس ملک کو تباہ کر رہی ہے انہوں نے ادارے جو تباہ کیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ جو ان کے ان کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو بجائے سب سے پہلے انسانوں پہ پیسہ خرج کریں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر لٹرسی گر گئی ہے دو فیصد سارے برے سگیر میں سب سے کم اس ملک کے اندر لٹرسی ریٹ ہے تعلیم کے اوپر ہم پیسہ خرج کرتے ہیں سب سے کم ہم لوگوں کی صحت پہ صحت پہ پیسہ خرج کرتے ہیں جو انسان ہے ان پہ پیسہ نہیں خرج کر رہے ہیں اور آپ پیسہ خرج کر رہے ہیں یہ میگا پروجیکٹس کے اوپر اور میگا پروجیکٹس پہ اترے یہ میگا پروجیکٹس کے کسی کے بھی آپ آڈٹ کروائیں یہ آج باقی ملکوں میں دیکھیں کم از کم چیلیس چیلیس پچاس پچاس پسند زیادہ مہنگ ہے لیکن میں آپ کو اپنے پتا دوں اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی نوازتری صاحب نے اگلی لیکچنوں کی جیب میں ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ہے کامران یہ ہمیں کب سے بادے کر رہے ہیں چار سال ہوگئے ہیں فیلال کتنے آپ نے پوچھے تھے شباز شریف نے کہا گیا چھ مینے ایک سال نیٹ سال تو میرے نام بدل دینا کتنی دور انہوں نے ہم نے بدل رہے ہیں ان کا نام ان کا نام رکھ دیا ہے کہ ڈراما باز شریف وہ لوگوں کی رائے تھی کیونکہ وہ ڈرامے بڑے کرتا شباز شریف وہ جو ایسے ایسے ہاتھ اتلا دا اور پھر میرے اوپر حرجانہ کر دی ہے داثر آپ کے اوپر میں انتظار کر رہا ہوں کہ شباز شریف مجھے عدالت میں لے کے جائے اور جو میں جو بچا ہوا ہے نا بیشباز شریف کے اوپر تو نواز شریف پنچنگ بیک بنا ہوا نا ان دونوں بھائیوں نے مل کے جو اس ملک سے کیا ہے رشوت جو رشوت انہوں نے دینی شروع کیا ہے کبھی پاکستان میں اتنی رشوت نہیں تھی جب سے یہ دو بھائی آئے ہیں انہوں نے شروع کیا نا ٹوکری ہیں پھلوں کے وہ ڈی سیز کے یا وہ سرکاری نوکروں کے باہر ادھر سے شروع ہوئے نا یہ انہوں نے جو سیاست کو تباہ کیا اس ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست جو بنی اس ملک میں انہوں نے جو سیاست دانوں کو پہلے ان کی قیمتیں لگائیں پھر چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا تاکہ اور قیمت نہ لگ جائے ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے یعنی یہ ان کو شرم نہیں ہے اس کو شباز کو یعنی ڈراما باز کو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں میں نے آپ جب کہتے ہیں نا میں ہر جانا کر رہا ہوں تو مطلب کیا آپ نے کبھی رشوت نہیں دی میری توہین کر دی ہے میں ان کو کہتا ہوں اس نے کب رشوت نہیں دی ان دو بھائیوں نے سارے معاشرے کو کرپٹ کیا انہوں نے رشوت کو ایک فائن آٹ بنا دیا ہے انہوں نے تو ہر آدمی جس کی قیمت نہیں لگتی اس کے اوپر انتقامی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر جترہ میرے اوپر کیس نہیں کیا اس طرح کے کیسیں شروع ہو جاتی ہیں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے جو پوزیشن ان کی ہے وہی پوزیشن آپ کی ہوئی ہے اس کو لے کے بنی گالا کی جگہ ہے اس کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں بنی لانڈنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے سفید کو کالا کیا اس میں جو آپ نے راشد صاحب کا ایفیڈیفٹ دیا آپ کے دوست ہیں وہ اس میں کنٹرڈکشنز نکال دی ہیں اور کوٹ بھی سوالات انہوں نے اٹھائے آپ کے آگے وہ کہہ رہے ہیں آپ اور وہ ایک اکیشتی میں نون لیگ اور آپ فرق میں بتاتا ہوں ان کے اوپر کیا الزام ہے انہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہ جب یہ الزام ہے میفر میں جو فلیٹس لیے نائنٹی تھری کے اندر جو دو تین وزیروں نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے نوے کی دہائی میں لیے ہیں تو نوے کی دہائی میں نوازشی پرائم منسٹر تھا جب اس نے فلیٹس لیے یہ میفر کی چوری کی ٹیکس ایویجن کی منی لانڈرنگ کی اور چوتھا اب ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جو کتری کو نام لیا ہے وہ کتری وہ ہے جو کتری کا خاتہ ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے نیچے یہ ثابت ہوگا جھوٹ بولا ہے یہ پرجری یہ بھی ایک جرم ہے مجھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اب میرا عدالت میں ہے کل میرا کیس ہے جتنی مرضی تحقیقات کریں یہ جو آپ کو بنی گالا کا یعنی یہ جی آئی ٹی بنائیں یہ سپریم کورٹ خود تحقیقات کرے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں ساری تحقیقات کی بات ایک چیز سامنے آئے گی کہ جائز اپنے کرکٹ کی ٹیکسٹ انکم سے میں نے فلیٹ تراسی میں خریدا میں نے دوزار تین میں وہ فلیٹ بیچا اور اس پیسے کو بینکنگ چینل سے لاکے میں نے بنی گالا کی پراپرٹی لیا یہ جتنی تحقیقات کریں گے یہ چیز ثابت ہوگی جو پیسے آپ نے جمائمہ صاحبہ کو دی ہیں اس کا بینک ٹرانزکشن آپ نے نہیں دی ہم نے بالکل دی ہے اچھا بلکل ان کے پاس ہے بلکل میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں جی آئی ٹی بناو یہ تو ڈر رہے ہیں نا جی آئی ٹی سے کہ جی وہ نہیں جو مرضی کو جی آئی ٹی میں بٹھاؤ میں کہتا ہوں کہ جو جی آئی ٹی بنائیں گے یہ جو میں نے آپ کو کہا یہ مانی ٹریل ثابت ہوگی بینکنگ چینل سے پیسہ میری حلال کی کمائی کا میری حلائی کی ٹیکس تی تیس پسند ٹیکس دیتا تھا برطانیہ میں اس ٹیکس سے میں نے پیسہ لے اور پاکستان پیسہ لے کیا ہوں یعنی پاکستان کا فائدہ کرایا ہے انہوں نے پاکستان کا نقصان کرایا ہے آپ پر کرپشن کا کیسی بن سکتا لگی نہیں عمران صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ ٹیکس ایویزن کا ثابت ہو جائے میں نے بیس سال انگلم نے کمائی کی آج تک ایک اور برطانیہ کا وہاں اتنے سخت ٹیکس کے لاؤز ہیں آج تک مجھے ایک ٹیکس کا نوٹس کبھی کسی نے نہیں آئے بھولیں کہ کسی کو کوئی کیس ہوا ٹیکس نوٹس سکت تو کیا میں غلط یا میں اکاسی سے پیسے کمارا ہوں آج تک مجھے ایک ٹیکس نوٹس دی ہے ٹیکس ایویزن کا بھی آپ پر الزام ثابت نہیں ہوگا کس چیز پر ہوگا میں باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے آپ نے الیکشن کمیشن اور اس کے ٹیکس کے گوشواروں میں اس اپارٹمنٹ اس فلیٹ کا دوزار دو وغیرہ میں بکا بھی تب کوئی ذکر نہیں کیا ہے بلکل دوزار دو میں میری اپارٹمنٹ کا بھی ذکر ہے اور وہ بانی گالا کا بھی ذکر ہے وہ سب تو ٹھیک ہے جمائمہ صاحبہ کا بھی ٹویٹ بھی آئی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے لیکن ابھی ہمارے تمام چینلز پر خبر چل رہی ہے جو آج ریپلائی سمیٹ ہوا ہے میں پڑھ کے سنایا تو آپ کو کہ پاکستان طریقے صاحب چیرہ عمران خان سمیٹڈ ریپلائی ان سپریم کورٹ رگارڈنگس انیلیجیبیلٹی کیس ان سیٹ آل دو دوکیمنٹس دو نوٹ پروف دیت منی وہ سینڈ بائی جمائمہ فرم انگلینڈ تو آپ نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ دوکیمنٹس دائی سے نہیں جب پروف کر سکے لیکن ریالٹی یہ ایسا ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ نہ اس کا وہ بینک اس میں بینک میں پیسے ہیں نہ وہ ہم بتا سکتے ہیں اب وہاں تیرہ سال پہلے اس نے اگر پیسے بھیجے ہیں وہ دوڑ پیمنٹس تو آگئی ہیں اس نے انسٹالمنٹس میں آ رہے تھے پیسے دیکھیں ہوا کیا دیکھیں ساری کیوں نہیں آ رہی ہیں دیکھیں ہوا یہ کہ جب یہ پروپٹی لینا تو دوزار دو میں میرے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ میں اپنا فلیٹ بیچنا تھا فلیٹ بیچا دوزار تین میں دوزار دو میں جو پیمنٹس آئی وہ جمائمہ نے اور اپنے نام پہ لی اب جب وہ پیسے بھیجتی وہ انسٹالمنٹس بھیجتے تھے اب وہ ان دونوں میں جمائمہ انگلنڈ چلی گئی تھی میں زیادہ ٹائم باہ گزارتا تھا تو جب ہم میرا ایک دوستہ راشد خان اس کے ذریعے پیمنٹس دیتے تھے انسٹالمنٹس کی اس میں دو پیمنٹس تو اس کے پاس ہیں باقی پیمنٹس میں جمائمہ کا نام نہیں ہے اس لیے پوری طرح اب اس وقت ہم کیا ثابت کریں وہ لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح گئی ہیں پھر بینک کے تھوئی گئے ہوں گی میں یہی کہہ رہا ہوں نا بینک کے تھوئی پیمنٹس تو ساری آگئی ہیں لیکن دو پہ جمائمہ کا نام ہے پیمنٹس پہ دو پہ نہیں ہے اور دو پہ کس کا نام ہے پاکستان کو نقصان کیا ہے یعنی اس میں نہ کوئی ٹیکس کا ایشو ہے پاکستان سے باہر سے پیسہ آ رہے صرف یہی ہے نا کہ دو انسٹالمنٹس سے اس کا نام نہیں ہے اور ہمیں ملنے ہی رہی کیونکہ نہ تب کہ کوئی کسی کے پاس بینک آگاؤنٹس ہے ہمارے پاس نہ چودہ سال پرانے بینک یہی بڑی مشکل سے ملے ہیں ہمارا نینٹی سے آگاؤنٹس ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں تو تیرہ سال پہلے ہیں انہوں نے ایک بینکنگ ٹرانسیکشن نہیں دی یہاں تو ساری بینکنگ ٹرانسیکشن آپ کہہ رہے آپ نے چار دو دیئے دیکھیں پراپیٹی کتنے میں بکی وہ بینکنگ ٹرانس وہ پراپیٹی کی سیلز ریز دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جو وہاں سے پیسے اپنے اس بینک سے بجوائے جمائمہ کو وہ بھی ہے اب جمائمہ سے آگے جو ادھر آتے وہ دو ہیں دو کے اوپر نام نہیں آجا نہیں لیکن مجھے کوئی اس میں بتائے کہ اس میں مجھے فائدہ کیا ہے کوئی اس میں ٹیکس میرا بچتا ہے اس میں پاکستان کو کوئی نقصان ہے لیکن سارا اگر یہ اسٹیبلش ہوگئے اگر ہنڈی ہوئے تو آپ خیال نہیں لگلے ہو جائے وہ آئے بینک کے تھروں ہیں صرف نام نہیں اس کا اور وہ ملنی رہا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی اس میں بتا دے کہ اس میں مجھے کیا فائدہ ہے اور پاکستان کو کیا نقصان ہے یعنی باہر سے پیسہ آ رہا ہے پروسیجرل کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ جی آئی ٹی بٹھائے تحقیقات کرے اور ہر چیز آخر میں یہ ثابت کرے گی کہ یہی ہے مانی ٹرین آپ بے کوئی بجا فرما رہے ہیں کہ آپ پیسہ پاکستان کے اندر لے کے آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرپشن نہیں کی بس لیکن سوال کرپشن تو ہو ہی نہیں سکتی نہ ٹیکس کا ایشو ہو سکتا ہے دیکھیں نہ ٹیکس کا ایشو ہے بس نام نہیں آرے دو ٹرانزیکشنز کے تو وہ آپ دے دیں تیرا صاحب کا ریکارٹ تو کامران نہیں ہوتا دے نہیں دیکھو کامران جمعہ ماں کے جس بینک سے اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ بینک ہے ہی نہیں اس سے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہاں اس کا کئی اور اکاؤنٹ ہے وہ ڈھونڈ تو رہی ہے بات یہ ہے کہ میں کیا کروں اگر اس کا بینک نہیں ہے وہاں سے دو پیسے اگر نواز شریف صاحب نے یہ دلیل دے دی کہ میں کیا کروں گا ان کا ایسا نہیں ہے انہوں نے تو ایک بینک اکاؤنٹ نہیں دی اچھا ان کا تو پیسہ باہر جا رہا ہے انہوں نے تو ثابت کرنا باہر پیسہ کیا سے گیا ہے میں پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں تو آپ کو نہیں دیکھو کہ یہ دو بڑے بیسک ڈیفرنس ہیں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ نہ یہ بتا سکتے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے یہ سورس اف انکم ہی نہیں بتا سکتے میرے تو سورس ساری دنیا کو پتا کہ میرا گزرنس ہے خوشی شاہ صاحب نے تو کہا کہ آپ دونوں ڈسکولیف ہونے جارے ہیں آپ پر نواز شریف صاحب اور کہہ دونوں دعایں مانگ رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا کہ آسف زرداری رہ جائیں گے نہیں ویسے یہ بڑی سیریس بات ہے کہ یہ ہو نا جائے ایسا خدا نہ خواستہ آپ دونوں بڑے اہم لیڈر ہیں ہو اس لیے نہیں سکتا کہ اس میں کوئی غلط کام ہے ہی نہیں دیکھیں نا آپ نے چلے دو آپ کو پیومنٹس کی پتا نہیں چلا پتا تو چل گیا نا کہ پیسہ آگیا ہے یہ تو پتا چل گیا نا کہ اتنا جتنے کا پراپٹی بکی انگلنڈ میں اور وہی اضافہ آپ پہ کہ آپ نے جو مشہرد دور کی وہ لیڈ سکیم بلیک منی اور وائٹ کرنے والی وہ ضروری نہیں تھی دیکھیں میرا پیسہ باہر کی کمائی کی میں نے پراپٹی لیا وہ ساری سارا آپ ثابت کر سکتے ہیں کاؤنٹی کھیلتا تھا ادھر سے پیسہ عورتوں میں کچھ کرتا تھا باہر سے کرکٹ کھیلتا تھا اس کے پیسے سے میں نے پراپٹی باہر لی وہ پراپٹی اتنا بھی پتا ہے کتنے کی پراپٹی ہے اتنا بھی پتا ہے بکی کتنے کی ہے اتنا بھی پتا ہے کہ وہ اتنا پیسہ پاکستان آگیا اب دو اگر اس میں سے وہ نہیں مل رہی تو آپ اسکلالفائی نہیں ہوں گے اس پر اگر ہوتے تو اگر ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن اگر ہو گیا اگر چلے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں بنسبت کے گارڈ فادر کرپشن کا یہ بھی فارغ ہو نہیں آپ قربانی کیا دیں گے وہ تو دو ڈیفرنٹ کیس ہیں اگر آپ اس کو ایلفائی ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر 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 اس کو اگر یعنی یہ صرف اس لیے کر رہے نا دیکھنا میرا تو سارا ان کو دوزار دو کا پتا تھا ٹھیک ہے نا کیوں نہیں انہوں نے آج تک دیکھیں سر ساکر بسار صاحب کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوزار دو سے سارا کو پتا تھا میری پروپٹی کا دوزار دو کو لیے نا چھیک ہے وہ پوائنٹ ٹھیک ہے وہ سارا سارا کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہے انہوں نے آج جب سے میں پینماک آئے ہوں اب ان کو کیوں خیال آیا ہے نہیں آپ کا یہ پوائنٹ ویلیڈ ہے سنو سنو آپ ان کو کیوں خیال آیا انہوں نے تو چپ کر کے بولی نہیں رہتے یہ تو پکڑے گئے ہیں باہر پینما کے انکشاف میں میں اگر پینما انکشاف کی نا بات کروں یہ کچھ کہے نا مجھے یہ صرف بلیک میل کر رہے ہیں نا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چلے بلیک میل کر کے کوئی چیز ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی نکتہ نکال کے اگر میں ڈسکولیفائی بھی ہو جاتا ہوں مجھے یہ قبول ہے بنسبت کہ یہ پاکستان کا گاڈ ف پاہدر کرپشن کا ڈسکولیفائی ہو یعنی آپ کو یہ قبول ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے ایویڈنس پہ سپریم کورڈ نے ڈسکولیفائی کر دیا مجھے 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 پولیٹکس کو ان کی طرح فیکٹریاں بنانے کے لیے کر رہا ہوں میں پولیٹکس میں آیا تھا یہ کرپشن کے معافیہ کے حالات میں باہر بیٹھ کے واض بلند کروں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے پوائنٹ یہ ہے دیکھ کہ یہ اگر میں کسی بھی چلیں انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ملتا یہ نہیں یہ جی کو کوئی پروسیجر پرابلم ہے کر بھی دیتے ہیں کیونکہ میجر چیز پر تو نہیں کر سکتے نہ کوئی کرپشن ہے نہ کوئی ٹیکس ایویزن ہے اگر ہو بھی جاتا ہے میں پھر بھی مجھے وہ قبول ہے یہ جب یہ تو ختم ہونا یہ جو ملک کا خون چوس رہے ہیں یہ چوس چوس کے ان کا پیٹی نہیں بڑھتا سارا ٹبر پیسہ بنا رہا ہے یہ تو فارغ ہونا ملک سے صاحب آپ اگر ایسا ہوتا ہے تحریکین صاحب فیبری کانٹیس کرے گی آپ کے بغیر الیکشنز میں وہ جب آئیں گا دیکھیں گے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مجھے یہ قربانی تیار کیلی تیار ہے میں تیار ہوں بنسبت کہ یہ فارغ ہو لیکن مجھے آپ کے بعد تحریکین صاحب میں کوئی لیڈ نظر نہیں آتا جو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو خیر دیکھیں گے جب آئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس تو ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں لیڈ کر لیں تیار ہو رہے ہیں تو وہ تو ہے لاؤں گئی ایک لیڈ کر لیٹری ہے ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں ان کے بچے ہیں اب جب بچے تیار ہو رہے ہیں آپ کے بھی حیسی لیڈر شیپ کوئی نہیں ہے جو آپ کو ریپلیش کر سکتے ہیں یعنی میرے بچے نہیں ہے آپ کا مطلب اس فیلڈ میں اچھا یہ جو یہ والا کیس ہے آپ کا فارغ فنڈنگ ہے یہ بڑا بڑا سویر کیس اس میں بھی کہتے ہیں ڈسکولیفیروں میں وہی کہہ رہا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چلے اس میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتا یہ جو دوسرا یہ بنیگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر فورن فنڈنگ میں انہوں نے کہا جی اچھا اب سننے یہ کیس کیا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پیسے کیسے کٹے کرتے ہیں یہ کیسے پیسے کٹے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے یہ بڑے بڑے بزنسز کو پکڑتے ہیں ان سے ڈیلز کرتے ہیں یا ان کو دباتے ہیں اور ان کو پریشرائز کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں یا پھر اچھا پھر پاور میں آکے ان کو واپس کرتے ہیں یہ نون لیگ نے آتا ساتھی چار سو اسی عرب روپیہ انہوں نے آئی پی پیز کو دیئے سرکولر ڈیٹ چار سو اسی عرب روپیہ پہلے ہفتے میں اب جا کے سینٹ کی فیننس کمیٹی نے پتا چلا ہے کہ باسٹھ عرب کا تو فراڈ نظر آگیا نا کہ باسٹھ عرب غلط ہے ایک سونے سونے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باسٹھ عرب کا فراڈ میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا ان میں سے لوگوں نے ان کی الیکشن کیمپین فیننس کی ہے اور ادھر سے انہوں نے آتے ساتھ ہی ان کو واپس پیسے پکڑائیں اچھا اب کہوں نام نائیت ہماری واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈریزن کی ہم یہ کیا کرتے ہیں جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ہم ڈینرز کرتے ہیں ڈینر پہ لوگ آتے ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک امریکہ کے اندر آپ امریکن پاکستانی سے وہ پیسے دیتے ہیں نائن الیون کے بعد جب تک کہ ان کو یہ ٹرسٹ نہ ہو کہ یہ لیگل انٹیٹی ہے وہاں ہم نے ایف اے آر اے رولز کے نیچے ایک کمپنی بنائی لیگل انٹیٹی بنائی اچھا لیگل انٹیٹی اس پہ وہ پیسہ دیتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن میرسل سوال کا جواب دیجئے الیکشن کمیشن کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی کوئی پارٹی فرم فنڈنگ نہیں کر سکتی تو اس پہ تو ڈسکولیفہ سکتی باکستان طریقہ یہ الیکشن رولز یہ ہیں کہ آپ کسی بھائر کی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لے سکتے جو کہ ہمارے یہ بڑے بڑے سیاسی پارٹیز لیتی رہی ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے بھی آفر ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اس لیے نہیں لیتے کہ جب آپ ان سے پیسے لیتے ہیں آپ کو ان کی بات بانی پڑتی ہے ایک ایک وہ اور دوسرا کہ جب آپ ملٹی نیشنل سے پیسے لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے کام کروا سکتے ہیں یہ دو وجہ سے ہم نے ان دونوں سے کبھی پیسے نہیں لیے ہم نے اوورسیز پاکستانی سے پیسے لیے اور اوورسیز پاکستانی سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط پیسے لیے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کے ٹویٹس میں آج پڑے اور آپ کا بڑا مجھے جذباتی لیکن بڑا سٹرونگ پوائنٹ لگا آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈسکولیفکیشن ہو جائے تو ابھی میں باہر رہ کے لڑوں گا جنگ تو آپ کو ان دونوں میں سے اپنے کس کیس پر ایسا لگتا ہے کہ ایک پرسنٹ چانس بھی ہے کہ ڈسکولیفکی نہیں ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں دیکھیں اگر تو بنی گالا یا اگر بنی گالا میں تو ہو سکتا ہی نہیں ہے نا دیکھیں نا یعنی نہ اس میں کوئی ٹیکس کی جنگ اگر ہوتا ہے تو کس پر آپ کے سے شادی کی ہوئی تھی وہ میاں بی وی آئے انہوں نے دے دیا جا اور یہ فورل اور ایک جگہ انہوں نے کہا جی وہ ایک ٹیبل پہ جی وہ یودیوں نے دیئے وہ ایک پاکستانی کام کرتا ہے کسی یودی کمپری میں تو اس نے دے دیا تو وہ تو آپ کو فورل فرنڈگ کیس میں یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکولیفکیشن نہیں نہیں ہو سکتا میں مان ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا دو لوگ اس میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیوں سوچتے ہیں ایسا کہ اگر یہ ایسا ہو گیا میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ کہہ رہے نا کہ hope for the best be prepared for the worst تو برے سے برا یہی ہوگا نا تو میں کہا اس کے لیے میں میں تیار ہوں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں میں times of india پڑھ رہا تھا times of india کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب اور گورنمنٹ کی ہماری اسٹیسی کیوی تھی سعودی عرب کی وزیڈ کو لے کر جب میں اندر گیا تو times of india کی ڈیٹیل پڑھی تو انہوں نے وہ جو آپ کی پریس ٹاک تھی سارا ووٹ ہے وہ پورے کا پورا جو آپ نے کہا دھجیاں اڑا دی عزت بکھیر دی نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا کر دیا وہاں جا کے کیا کر دیا وہاں جا کے انہوں نے وہ بچارے گئے تھے وہاں پر ان کو شاہ جو ہے وہاں کا شاہ سے معذرت بھی کیا time نہیں late شروعی conference اور کیا کرتے ہیں وہ ڈنڈا تو نہیں مار سکتے تھے وہاں کے وہاں کی نظامیہ کو دیکھیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک قوم جب اپنی عزت کرتی ہے اپنے لوگوں کی کرتی ہے دنیا اس قوم کی عزت کرتی ہے اس کے پیسے سے تعلق نہیں ہوتا یہ کیوبا اتنا سا تھا اتنے بڑے امریکہ کے سامنے وہ فیڈیل کیسٹرو کھڑا تھا میں ایک بریک لے لوں اس پہ بات بات کرنا آپ سے اسی اسی موزو کے پر جو آپ نے بریک اس لیو لے لوں گی تھی تھنڈ لوگ کے کوٹ پہننا پڑے گا مجھے آپ لوگ تو گرمی بیٹھیں یہاں پہ جو ہے بہت اوپر آسمان کے ہمچڑے میں اور یہاں بہت تھنڈ ہے اس ایون اس مہینے میں جون کھڑا ہوا ہے ایک بریک لے دیں واپس سے شوک ویوز ویوری وارم ویلکم بیک تھنڈ اتنی میں نے کوڈی چلا لیا ہے تو امران صاحب میں بات یہ کرنا تھا کہ ٹائمز آف انڈیا میں آپ نے ہمارے پرائیم نیسٹر کو اتنا ریڈیکل کیا ان کی اس انٹرنیشنل کانفرنس کو لے کر کہ وہ دشمن بھی مزاق اڑا رہے ہیں ہمارا نہیں میں نے ریڈیکل نہیں کیا وہاں سے آپ کو پتا ہے جو جنرلسٹ ان کے ساتھ گئے انہوں نے کہا جناب وہ چھ گھنٹے وہ تیاری کر رہے تھے تقریب کی اور وہاں جا کے انہوں نے تقریب نہیں کروائی تو میں صرف یہ کہا کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے جب میں نیٹ پریکٹس پڑی پریکٹس کرتا تھا اور اتوار پر میچ کھیلیں جب تو میچ ہی نہ گلگ لائے اس طرح ہوا ہے اور یہ یہ اچھا نہیں ہوتا ہے دیکھیں ایک کیوں ایک بیس کروڑ عوام ایک نیوکلر آم پاکستان سب سے زیادہ ابھی بھی پڑے لکھے میرے خیال میں مسلمان پاکستانی ہیں یعنی سب سے یہ وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اور اس کو پہلے میرا پہلا اتراز کہ پہلے تو اگر آپ ایسی کانفرنس میں جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کوئی ایسے تو نہیں جا رہا ہے یہ کوئی کوئی عام آدمی تو نہیں کہیں جا رہا ایک ملک کا ہیٹ جا رہا ہے کانفرنس اٹینڈ کرنے پتا ہوتا ہے کون بول رہا ہے کب بول رہا ہے یعنی اس طرح تو نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے کیوں گئے میاں صاحب اگر ہم کو تقریر نہیں کرنی تھی تو پہلی چیز تو یہ میرا یہ اتراز ہے دوسرا میرا یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی جوائنٹ ساری ساری پارلیمنٹ کی یونینمس ریزولوشن تھی کہ ہم نے سالس کا کردار ادا کرنا ہے ایران اور ساؤڈیوں جنگ اندر سٹیک ہولڈر نہیں بننا ہم نے نہیں بننا کیونکہ ایک جب ہم فریق بن جائیں گے تو ہم پھر ان کو کٹھا نہیں کر سکیں گے اور ہمارے انٹرسٹ پہ ہے کہ مسلمان دنیا کٹی ہو ہمارے انٹرسٹ پہ یہ نہیں ہے ایک جو ایران کی خلاف ہو میری آرسن ہے یہ اسرائیل کی سٹریٹیجی ہے اچھا یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور یہ کمزور ہوتے رہے ایران اراک کی لڑائی کروائی پھر اراک کو تباہ کروایا اس کے پیچھے ہے وہ اب ان دونوں کو جب دونوں کا جی بتائیے اب ان دونوں ہمارا اگر مسلمانوں کے دشمنے کی کوشش ہے کہ ان کو آپس میں لڑائیں اور شیعہ سننی کے بیچ میں ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو کٹھا رکھیں میرا یہ دوسرا اطراز ہے یہ جوائنٹ پارلمنٹ کی ہماری پارلمنٹ کی یونینمس ریزولوشن تھی ادھر جا کے وہاں ٹوٹلی وہ انٹی ایران بن گیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے آپ کسی ایسے الائنس میں نہیں جانا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے پاکستان کو جو ایران یا سیریا یا کسی ایک کنٹری خلاف ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہ سعودی عرب بھی کہے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عربی اب پاکستان کا دوست ہے ہمیشہ رہا ہے ایران ہمارا نیبر ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی ہمیشہ ان کو کٹھا کرنے کی ہمیں کب اگر ہم فریق بن جاتے ہیں ہم ان کو کٹھا نہیں کر سکتے اور پھر وہ جنگ یہاں بھی آئے گی اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے نا اور یہ جو مسلمان کے دشمن کر رہے ہیں آخر میں یہاں پہنچے گی یہ ہمارے انٹریسٹ میں نہیں ہے یہ مسلمانوں کے انٹریسٹ میں مجھے تو ایسے لگا ہے کہ ان کو وہاں وہاں گئے ہیں اور وہاں نہ انہوں نے پتا کہ کیا کرنے گئے ہیں وہاں جا کے پوری پتا چلا ہے کہ انٹی شیعہ یا انٹی ایران الائنس پن گئی ہے اور ہم اس کے اندر ایک فریق نظر آ رہے ہیں اور نہ ہم نے بولا نہ کچھ کیا اور پھر مجھے تیسرا اعتراض کیا ہے ٹرامپ نے وہاں کھڑے ہو کے سارے مسلمان ملکوں کا نام لیا جدر جدر جو دہشت گردی میں لڑے ہیں جز ملک نے پاکستان کا نام لیا امریکہ کے امریکہ کی جنگ لڑی ہے مجھے یاد رکھیں کوئی اس میں جو مرضی دنیا کا ہے مجھے پتا ہے ہم نے امریکہ کے کہنے پہ ان سے ڈالر لے کے ان کی جنگ لڑی ہے ستن ازار اپنے لوگ مروائے اور اس کے بعد ہندوستان کا نام لے رہا ہے جو کشمیر کے پر لواز شریف صاحب کا سور کیا وہاں جا کے کھڑا اگر سٹیٹسپن ہوتا ہے میں ہوتا ہوں اس کی جگہ میں آپ کو یہ بتا ہوں پہلے تو میں نے ایسی پہلے سے پتا تحقیقات کرنا تھا کہ میں جا کیوں رہا ہوں وہاں آدمی کہیں جا رہا ہے ملک کا ہیٹ جا رہا ہے پتا تو چلے میں جا کیوں رہا ہوں پتا ہی نہیں ہم کیوں جا جو کہ وہ نیٹ پریکٹس کر کے اور وہاں ٹویلتھ مین بن کے واپس آگئے پت سیکنڈی اس سے زیادہ ڈینجرس ہے آپ بن گئے ہیں ایک فریق بن گئے ہیں اور تیسری چیز جو ایران کی سٹیٹپنٹ پڑھ لیں بعد میں انہوں نے کیا دیا اس کے مطالق اور تیسری چیز دیکھیں اتنا ہندوستان کو جس طرح امریکہ ٹریٹ کر رہا ہے کم از کم بولیں تو صحیح کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں نواز شریف کے پاس جو وہ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں پہلے تو مجھے لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان سے بات نہیں کروائی کیونکہ جس آدمی کے اوپر کرمنل کیس انویسٹگیشن ہو رہی ہے ملک میں جی آئی ٹی آپ نے سپریم کورٹ کو سن لیا انہوں نے کہا یہ کرمنل انویسٹگیشن ہے ایک ملک کے سربراہ پر کرمنل انویسٹگیشن ہو رہی ہے اور ملک سے وہ باہر جا رہا ہے اور لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میرے خال میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا جی آئی ٹی پہ بات ہوئی تھا آج انہوں نے دو جو اعتراضات کیے گئے تھے حسین نواز صاحب کی طرف جی آئی ٹی کے دو ممبر سے وہ کورٹیں مسترد کر دیئے اور کورٹ نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی پرائم میسٹر کی مرضی کی تحقیقات سری بن سکتی ہے تو ہم اپنے حساب سے چلائیں گے اس کو لیکن ان میں ایک اعتراض جو ہے وہ آپ کی پارٹی سے متعلق بھی آنی میازر صاحب کے بھتیجے ہیں جو اس جی آئی ٹی کے ممبر ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا کلوز بارننگ ہے آپ کا میازر صاحب کے ساتھ آپ کی پارٹی کے شروع شروع کے ممبر ہیں وہ تو ان کے بھتیجے اگر ہیں اور وہ کی وائف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بڑی سرگم رکن بھی رہی ہیں تو ان کو جی آئی ٹی کے ممبر کو اس میں بیٹھنا چاہیے یہ تو کوئی بھی رشتہ داری نکال لیں تو یہ تو اس طرح آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ان کو لیں ان کی میرٹ کے اوپر ان کی کریڈیبلیٹی پہ اور سپریم کورٹ نے بلکل ٹھیک کا دیکھیں سب سے اعتراض تو ہمیں کرنا چاہیے کس بات پہ کہ نواز شریف ملک کے ان اداروں کے سربراہ ہیں ساگدار ان اداروں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کیسے کوئی انویسٹیگیشن ٹھیک کر سکتا ہے جب دونوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب سے تو میری بہت دیر سے بات ہے ان سے میری ہوتی ہے کبھی بات جو جی ایٹی میں مجھے کیا پتا وہ کون ہے ان سے نہیں ہوتی آپ کی بات ان کے بیٹے سے ہوتی ہے میاں صاحب عمران صاحب بس پروگرام کی آخر حصے میں ہوں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے اگر پینامہ سے نکلائیں تو بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہے جمہوریت کو سٹرینٹھن کری ہے ڈان لیگ خیصدہ کا انکلوجن ہوں ہم سب جانتے ہیں اس کے علاوہ چار سالوں نے آپ کے دھرنے بھی سروائف کی ہے نواز شریف صاحب میں تیلو قادری کا دھرنہ آپ کا دھرنہ ہے سب سکسیسفلی انہوں نے سروائف تو کی ہے تو جب ڈان لیگ بھی سروائف کر لی فوج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی ہے سب کچھ ان کے ساتھ ہے اگر پینامہ سے بھی نکلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اگلا الیکشن ان کا ہے what's your take دیکھیں نواز شریف پاکستان کی political history میں یہ political history میں history بن گئے ہیں ان کا دور ختم ہو گیا یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ desperation ہے یہ جو ان کی ساری moves ہیں کبھی ادھر جا کے project announce کبھی ادھر فیتہ کارٹ کبھی کہہ رہے ہیں جی development میں اتنی کر رہا ہوں تو میرے رکاوٹ بنی ہوئے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہم کیسے رکاوٹ بنے ہوئے ہم تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیونکہ اتنے عادی ہیں friendly opposition opposition کو بھی پیسہ کھلا دیتے ہیں رشوت سب کو دینی ہے وہ چودری نصار نے تو کہہ ہی دیا کہ خورشید شاہ کو بھی انہوں نے پیسہ کھلا دیا ہے خورشید شاہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ایسے تارے بھی ویسے نام بڑا اچھا ڈبل شاہ اچھا وہ دونوں طرح وکٹ کے کھیلتے ہیں چودری نصار نے تو کہہ ہی دیا سر وہ تو ٹھیک ہے سنے تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو opposition کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے ہم opposition کر رہے ہیں اب دھاندلی ہوئی ہے ساری parties کہہ رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں investigate کرو اس پر کیا غلط بات ہے اب پھر ہم یہ پینما میں دنیا میں جس جس کا نام آیا دیکھیں ان سے کیا ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تلاشی دو تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی development روک رہے ہیں تو میں مجھے یہ بتا رہے ہیں تو اسطارہ چمکہ وانیوں کا بھی جو میں نے آپ کو حالات بتائیں نہیں نواز شریف کا time ختم ہو گیا اچھا اتنی confidence ہے کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا یہاں سے بھی بچنگ election نہیں جیت سکتے دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتے ہم نے ہندوستان کو ہندوستان میں ایک دعا ایک ہی ٹیم نے ہرائے تھا ان کے اپنے امپائروں کے باوجود اس بار ہی بھی اپنے امپائر بھی کھڑے کریں گے ہم آرادیں گے ان کو عمران صاحب بہت شکریہ نتیہ گلیکین فضاوں سے بڑا confidence آپ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں لیکن تو election برحال فیصلہ کرے گا ویورز اس تھڈک میں سے مجھے آپ اجازت دیجئے